ہیلو سڈیڈنز آج کا ہمارا چاپک ہے The Character of a Happy Life جو کہ ایک پویم ہے اور یہ پویم رکھی ہے سر ہینری واتر میں لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پویم کو ایکسپلین کریں میری آپ سے روکیسٹ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمیچ دیں اور ساتھ ساتھ اپنے دوسرے دوستوں کو بھی شیئر ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ کو ٹائم تک ٹائم پر ملچ سکے تو آئیے ہم اپنے اس ٹائم کو شروع کرتے ہیں The Character of a Happy Life کا مطلب یہ ہے کہ خوشگوار زندگی گزارنے والے شخص کی زندگی خوشگوار زندگی گزارنے کی خوبیاں Character means qualities Happy مانے کے خوشگوار یعنی کے لائف مانے کے زندگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوشگوار زندگی گزارنے کی خوبیاں سرخین انوارڈر میں یہ پوائم لچی ہے اور یہ ایک ریلیجیس پوائم ہے تو آئیے پوائم کو شروع کرتے ہیں یہ فرسٹ اسٹنس آہ ہے How happy is he born or taught that saith not and others will کتنا خوشنصیب ترہین وہ شخص ہے جسے پیدا ہوتے ہی سکھایا جاتا ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کی مرضی کا غلام نہ بنے یا دوسرے شخص کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزارے اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے How مانے کے کتنا Happy مانے کے خوشنصیب اس ہی بارن جو پیدا ہوتا ہے بچہ اسے سکھایا جاتا ہے taught manik سکھانا یعنی کہ پوائم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنا خوشنصیب ترہین وہ شخص ہے جب وہ کسی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین اسے سکھاتے ہیں اچھی اچھی باتیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے تاکہ وہ کسی دوسرے کی مرضی کا غلام نہ بن سکے تاکہ وہ کسی دوسرے کی شخص کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزارے دیس سرعت مانے کے تعمیل کرنا حکم کی تعمیل کرنا not an others will تاکہ وہ شخص کسی دوسرے شخص کی will مانے کے خوائش کسی دوسرے شخص کی خوائش کے مطابق زندگی نہ گزارے یا کسی دوسرے شخص کی حکم کی تعمیل نہ کرے سرعت کا مطلب تاکہ تعمیل کرنا an other مانے کے دوسروں کی whose armure is his strong honest thought and simple truth his utmost skill کیونکہ ہم اس پویم میں کوالٹیز پڑھ رہے ہیں تو پویٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک خوشگوار زندگی گزارنے والے شخص کی دوسری اہم ترین کوالٹیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے جو اچھے اور اماندارنا خیالات ہوتے ہیں وہ اس کا دفاع کرتے ہیں جیسے کہ میدان جن میں کسی سپائی کا دفاع کرتی ہے armure armure مانے کے دفاع کرنا یعنی کہ ہتھیا ایک اچھی سنس کا جو سب سے بڑا ہتھیا ہوتا ہے اس کے اماندارنا خیالات ہوتے ہیں اس کے اماندارنا خیالات اس سے بڑے کاموں سے روکتے ہیں گناہوں سے روکتے ہیں اچھائی کی طرف لے آتے ہیں یہ اس کی ایک اچھی quality ہے and simple truth is utmost skill اور ایک سادہ سچ جو ہوتا ہے سادہ سچ جو ہوتا ہے اس کا utmost معنی کہ great taste یعنی کہ بہترین skill ہوتا ہے فن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ہم پہلے ہیں qualities اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ ایک اچھا شخص وہ ہوتا ہے نیک شخص وہ ہوتا ہے جو اچھی زندگی برسن کرنے والا ہوتا ہے اس کے اماندانہ خیالات اسے برائی کے راستے سے روکتے ہیں سو آگے چلتے ہم whose passions not his monsters are whose soul is still prepared for death تو پویٹ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک خوشگوان شخص گزارنے والے شخص کے جو patience ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر برانی نہیں کرتے ہیں وہ اس کے اوپر dominant نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنے ان جذبات کو patience کو feelings کو emotions کو اپنے قابو میں رکھتا ہے اپنے control رکھتا ہے what does it mean by that he controls his patience it means he controls his feelings کیونکہ وہ اپنے جذبات کو اپنے احساسات کو قابو میں رکھتا ہے اس لئے وہ جو ہے وہ ایک اچھی زنی بسر کرتا ہے whose soul is still prepared for death اور اس کا جو سول ہے وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے ready رہتا ہے موت کے لئے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ موت برحق ہے اور کیونکہ وہ ایک اچھا انسان ہوتا ہے اتنے پہلے سے اچھے کام کر رکھے ہوتے ہیں کسی کو انسان نہیں پہنچا ہے ہوتا ہے تو اس لئے اسے موت سے در نہیں ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ موت برحق ہے اور کس نے کسی دن مرنا ہے untied into the world by care untied معنی کہ آزاد وہ اپنے آپ کو دنیا کی فکروں سے دنیا کے مسئلے مسائل سے آزاد ہوتا ہے وہ دنیا کے پیچھے نہیں پڑتا ہے world by care world معنی کہ دنیا اور by care معنی کہ جو دنیا کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو آزاد ہوتا ہے untied معنی کہ آزاد ہوتا ہے public fame اور private great public معنی کہ لوگ fame معنی کہ شورت تو ایک اچھی زندگی گزارنے والے شخص کی جب یہ اچھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے جو دنیای چیزیں ہوتی ہیں یعنی دولت پیسہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد ہوتا ہے اس کی یہ خواہش نہیں ہوتی ہے کہ وہ لوگوں میں مشہور ہو جائے آپ پولر ہو جائے اور اس کا ایک نام ہو پہچان ہو وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے وہ اپنی ایک پر سبون زندگی پسند کرتا ہے اور وہ اپنی زندگی پسند کرتا ہے اچھے وہ نیک کام ہوئے ہیں اور ایک اچھی زندگی پسند کرنے والا شخص کسی سے بھی انوائس نہیں کرتا ہے انوائس کا مطلب کیا ہے انوائس کا مطلب یہ ہے کہ جیرسی کرنا وہ کسی سے بھی جیرسی نہیں کرتا ہے چاہے اگر کوئی شخص ایک اچھی منزل پر پہنچ جائے دعوت مانے کے جرس بائی چانس چانس مانے کے اتفاق سے ہمیں کوئی اتفاق سے ایک اچھی منزل پر اچھے مرتبے پر پہنچ جائے کوئی کسی کو اچھی جو بھی جائے تو ہم لوگ جیرسی کرتے ہیں لیکن جو اچھی قوالیٹی کا شخص ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے تو وہ کسی سے بھی جیرسی نہیں کرتا ہے آپ جانتے ہیں کہ جیرسی کرنا بہت بری بات ہے اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے آتا رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ جو خوش آمت ہوتی ہے جو پریز ہوتی ہے جھوٹی موٹی تاریخ تاریخ ہوتی ہے تو وہ لوگوں کو ڈیپ پیسٹ مانے کے گہرے ورانس مانے کے زخم دیتے ہیں اس لیے وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ بہت بڑا واعی سے گناہ ہے جو چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے وہ ان چیزوں کو فائل نہیں کرتا ہے ایک پیلی بھی نہیں کرتا ہے لاوزہ مشکل وتی نصرے جو ریاست کے اچھے قوانوں ہوتے ہیں ان کی بلکہ ساتھ ساتھ جو اچھے قوانوں ہوتے ہیں اچھے اقلائقی باتیں ہوتی ہیں رول ہوتے ہیں اُن کو وہ فائلو کرتا ہے ان کی وہ پیری بھی کرتا ہے تاکہ وہ ان کے مطابق ایک اچھی اور بہترین زندگی بسر کر سکے ایسا شخص اپنے آپ کو افواؤں سے سنی سنائی باتوں سے دور اور آزاد رکھتا ہے سنی سنائی باتوں پر وہ کبھی بھی دھیان نہیں دیتا ہے اس کا جو سب سے بڑا شیٹر ہوتا ہے جو ریٹیٹ کرتا ہے جو مضبوط ترین جو اس کی پنہ گاہ ہوتی ہے وہ دی کنسائنس مانکہ زمیر کی آواز اندر کی آواز وہ اپنی زمیر کی آواز کو سنتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے اس کا زمیر جو اسے کہتا ہے وہ اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے دیکھیں جب ہم کوئی بڑا کام کرتے ہیں یا کسی کو نسان پہنچانے کا سوچتے ہیں تو ہمارا زمیر ہمیں ملامت کرتا ہے ہمارا کنسائنس ہمیں ملامت کرتا ہے اور ہم پھر جو ہے اس جیسے باگا جاتے ہیں تو ہمیں اپنے زمین کے مطابق زندگی بسر کرنے چاہیے ایک خوشگوار زندگی بسر کرنے والے شخص کی سب سے بہترین جو پوزیٹی ہوتی ہے وہ اس کی کنسائنس ہوتا ہے اور یہ کنسائنس اس کو بچاتا ہے اس کا دفاع کرتا ہے بلے کاموں سے گناہوں سے اور جھوٹ گولنے سے کیونکہ ہم نے پڑھا کہ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی بسر کرنے والے شخص ہوتا ہے وہ ایک سادہ زندگی بسر کرتا ہے وہ دنیای چکروں میں نہیں پڑتا ہے دنیای شہرت نام کمانے میں اپنا قائم سرپ نہیں کرتا ہے بلکہ اچھے کام کرتا ہے لوگوں کی جو ہے بہتری کے لئے کام کرتا ہے اس لئے وہ اتنا امیر کبیر اور دولت میں نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر کیا ہوا مطلب پوس اسٹیج 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 ملک کے حالات یعنی کہ حالات زندگی اس کی جو حالات زندگی ہوتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے کہ جو چاکروز قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو خشابت تبدید کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے فید حاصل کر سکیں فید والے کے فائدہ حاصل کر سکیں ایڈوانٹیج حاصل کر سکیں اس لئے وہ اس طرح کے لوگوں سے محفوظ رہتا ہے اسے کسی جس کا خوف نہیں ہوتا ہے نہ روائن میک اپریسرس گریٹ اور نہ ہی اسے یہ خوف ہو یا در ہو کہ کوئی اپریسرس مانے کہ جو ظالم تبدید کی بندہ ہو شخص ہو وہ اسے روائن کرے گا نحسان پہنچائے گا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لئے کیونکہ اس کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اس لئے ڈاپوں سے یا کسی بندے سے اسے کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے کوئی شخص بھی اسے نحسان پہنچا کر کچھ حاصل نہیں کر سکتا کوئی شخص بھی اسے روائن کر کر نحسان پہنچا کر اس سے گریت یعنی ایڈوانٹیج یا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ جو لوگ امیر ہوتے ہیں پیسے والے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ان کی خشامت کرتے ہیں ان کی ٹانگیں کھچتے ہیں ان کو نحسان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو روٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو ہے وہ جھوٹی مجھتاچنے کر کے ان سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو ایک خوشگوار خوشگوار تغیت کی زندگی بسر کرنے والا لوگ مد بندہ ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے ایک اچھی زندگی بسر کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ دن رات خدا کی عبادت کرتا ہے مصدق یہ ہے کہ جو صبح اکتے ہی خدا کی عبادت کرتا ہے اور رات کو سونے سے پہلے خدا کی عبادت کر کے سوتا ہے اب یہاں پر کیا ہے کیونکہ یہ پوئیم جو ہے وہ کسی ایک جو پوئیٹ ہے وہ ایک کیسٹن ہے یعنی کہ عیسائی ہے اس نے اپنے مذہب کے مطابق لکھی ہے لیکن جو ہیں اچھی کولوجیز پیش کی گئی ہیں ہمارے مذہب میں کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ پانچ رات کی نماز کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں وہ اس عبادت میں خدا سے کیا مانگتے ہیں more of his grace خدا کی زحمتیں حاصل کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ پاک ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل کر تو اگر یہ بتا رہا ہے کہ ایک اچھا انسان جو ہوتا ہے وہ خدا کی عبادت اس لئے نہیں کرتا ہے بلکہ خدا کی عبادت جو خدا کی عبادت اس لئے نہیں کرتا ہے کہ خدا اسے کوئی توفہ دے دے انرام دے دے پیسہ دے دے دورت دے دے پیرا پوٹی دے دے بلکہ وہ خدا کی عبادت اس لئے کرتا ہے تاکہ خدا اس کے اوپر اپنی رحمت نازل کرے اپنا کرم نازل کرے more of his grace کا مطلب کیا ہے کہ زیادہ تر اپنی کرم نوازز کرے اپنی رحمت نازل کرے then give to land land کا مطلب ہوتا ہے کہ دینا یعنی کہ اچھا انسان جو ہوتا ہے خدا کی عبادت اس لیے نہیں کرتا ہے کہ خدا اس کو کوئی نام دے جیسے کہ عمومن لوگ کہ خدا کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ خدا ان کو کوئی ان کی جو پائش ہوتی کو پوئی کر دے and entertains the homeless day with a religious book our friend اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی عبادت کرنے کے بعد وہ سارا دن جو ہوتا ہے اپنا اچھے کاموں کو سرف کرتا ہے کسی کو نفصان پہنچائے بغیر harmless مانے کے نفصان پہنچائے بغیر entertains مانے کے سرف کرنا with a religious book our friend یا تو مذہبی کتابیں پڑھ کر یا تو اچھے دوستوں کی کتابیں پڑھ کر اچھے اچھے باتیں اچھے اچھے باتیں کر کے سرف کرتا ہے اس سے معادلہ بھی جو اس کے پاس باقی ٹائم ہوتا ہے فاتو ٹائم ہوتا ہے تو اس میں وہ اپنا فاتو ٹائم آوار گردگی پرگر نہیں گزارتا ہے بلکہ اچھی کتابیں پڑھ کر اور اچھے دوستوں کی میبروں میں بیٹھ کر کچھ سکھاتا ہے ایسا بنداری گلامی کی زنجیروں سے آداز ہوتا ہے کیونکہ نہ اسے یہ امید ہوتی ہے کہ وہ کسی اچھی مرزل پر پہنچ جائے اور نہ ہی اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اچھے مرتبے سے نیچے آ جائے کسی جس کا اسے خوف نہیں ہوتا ہے جس میں ایسا بند شخص پھر مانے کہ آزاز فران کس چیز سے سروائیڈ بیرز سروائیڈ بیرز کا مطلب کیا ہے کہ گلامی کی زنجیوں سے یعنی کس سلیوش بانٹ آف خوف ٹو رائس اسے امید نہیں ہوتی ہے کہ وہ رائس یعنی بلندین تک پہنچ جائے بادشاہ بن جائے عبیر بن جائے پیسے والا بن جائے اچھی نوکری مل جائے جاب بن جائے اور پیر ٹو فور نہ ہی سے یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں اس کی جائداد اس کی ملکیت اس کی بادشاہ اس کا تخت اس کی وضاعت کوئی چھین نہ دلیں فران مانے کہ نیچی آجائے لارڈ آف ہی سیف دو نارڈ آف لیس وہ اپنے آپ کا لارڈ ہوتا ہے دو نارڈ آف لیس حالانکہ کسی سلطنت کا کسی زمین کا تو وہ بادشاہ یا لارڈ یا وڑیرہ یا جوڑری نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے آپ کا آقا ہوتا ہے وہ کوئی کسی سلطنت کا کسی دیاست کا تو کوئی نواب یا بادشاہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے آپ کا آقا ہوتا ہے اور اگر دنیای دیا سے دیکھا جائے تو اس کے پاس نتھنگ ہوتا ہے یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے وہ امیر یا پیسے والا نہیں ہوتا ہے یت ہیت آل لیکن اگر کہ روحانی دیا سے دیکھا جائے تو اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اب یت یت ہیت آل کا مطلب کیا ہے ہیت مالکہ ہیس لیکن اگر روحانی دیا سے مطلب یہ ہے کہ کیونکہ اپنے اچھے کام کرتے ہوتے ہیں تو اچھے کام کی وجہ سے اچھے عمل کرنے کی وجہ سے دیکھا جائے تو اس کے پاس وہ دولت ہوتی ہے جو وہ مرنے کے بعد اپنے ساتھ دے جائے گا ٹھیک ہے دنیا دیا سے وہ غریب ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ روحانیت کے دیا سے وہ امیر کبیر ہوتا ہے تو اسٹرنز ہم نے یہ پہن پھنی اس میں ہم نے ہمارا جو اپورٹن ترین کوششنیں وہ یہی ہے کہ وہ وہ خریف ہوتا ہے وہ جو اپنے ساتھ دیا سے یہ سوال آپ کے پیپر میں آتا ہے جو کہ وہ اپنے ساتھ دیا ہے اور دوسرا جو ہے پوچھنا آتا ہے کہ کی مطلب آتا ہے تو یہ ایک دو سوال ہے دیکھیں جو اہم ترین کوششن ہے ہی ہے کہ کیا 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 تو یہ آپ تیاری کریں اور جو ہے میں نے کوششنز انسرز بھی جو ہے وہ میں نے اپلوڈ کر دی ہیں ساتھ ساتھ آپ کے ایم سی پیوز بھی اپلوڈ کیا ہوئے ہیں تو ان کو آپ جو ہے وہ کیو ان ویڈیوز کو آپ نے جنرل پر دیکھ سکتے ہیں آپ نیکس ٹائم آپ کو دوسری ویڈیو جو ہے مک جائیں گی گوڈ بائی